مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نارب علم کتابی لبا نارب ویچ محرابے ہو جاددہ مرشد ملیا واہو چھوٹے ساوزابے ہو اللہ کا ذکر اور میرے حضرت بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ترشاہت فرمایا کرتے تھے آپ فرمایا کرتے تھے بے لیا کم از کم روز ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک بے جیا کر چٹھی سے مراد یہ والی چٹھی نہیں چٹھی سے مراد یہ ہے کہ روز ایک بار آپ دی بھارگاہ سلام عرض کر رہا کر رضی جی یہ میری ایک بات یاد رکھیں ایک ہوتا ہے صرف زبان سے بڑھنا اور ہم تقریبا زیادہ تر زبان سے بڑھتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے رضی جی زبان اور دل اکٹھے ہو کے پڑھے ہیں اور چٹھی فیر ہی جانی جائے رضی جب دل اور زبان اکٹھے ہو کے پڑھے ہیں یہ نہیں کہ آپ دیوار دیکھ رہے ہیں اور سلام عدر عرض کر رہے ہیں یہ نہیں کہ آپ چھات دیکھ رہے ہیں اور سلام عدر عرض کر رہے ہیں یہ نہیں آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں اور سلام عدر کر رہے ہیں نہیں حضرت دل بھی عدر ہو سوچیں بھی عدر ہو نگاہیں بھی عدر ہی ہو پھر پھر حضرت جی چٹھی جانی ہے فرم کرتے ہیں بیلیا رود ایک چٹھی ضرور مدینہ پاک پہ جیا کر اس بیلی کو کہا نا تو آگے سے عرض کرتا ہے حضور کی ہوئے گا آپ نے فرمایا چلیا کہ سیدہ تے جواب آئے گا ہی نہ اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے اور حضرت جی کبھی والی تو بات ہی نہیں چٹھی جانے کی دیر ہے ادھر سے کرم ہو جاتا ہے یہ ہماری بڑی خوبصورت شخص یہ تو ہیں یہ سید منظورہ مساہبہ جامعہ فریدیا میں نے حضرت اپنے دور طالب علمی میں حضرت کی صرف ایک بار زیارت کی اس کے بعد میں آپ کی زیارت نہیں کر سکا وہ بھی حضرت ہمیں پتا چلا کہ ادھر ایک بہت بڑا مناظرہ ہونے جا رہا ہے حضور نبیلہ السلام کے حیات تیبہ پہ اور مسئلہ حاضر و ناظر اس پہ مناظرہ ہونے جا رہا ہے ہم وہ مناظرہ دیکھنے گئے اور ہم بڑی صبح پہنچ گئے سٹیج کے ہمیں بالکل آگے جگہ ملی بہت بڑا سٹیج تھا جی اور پھر وہ دنیا جمع ہونی شروع ہوئی اور مجھے یاد ہے کہ کیونکہ ہم بالکل آگے بیٹھے تھے وہ جو دوسرا گروہ تھا وہ سارے کے سارے آگئے لیکن حضرت کی طرف سے بھی کوئی نہیں آرہا تھا لیکن جب حضرت آئے نا تو بالکل ہی اکیلے صاحبزادوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں شگردوں میں سے بھی کوئی ساتھ نہیں کوئی کتاب نہیں بالکل اکیلے حضرت ہم کیونکہ بیٹھے تھے میں نے دیکھا آنکھوں آنکھوں میں وہ جو دوسرا گروہ تھا آپس میں بات ہوئی اور بات کا معنی مفہوم یہ تھا لہے بھئی اتو بابا اتو کلہ اسی ٹالن ہے ان پھڑکے اتو کلہ اسی ان پھڑکے ٹالن ہے نا کتابان نا شگرد اتو بابا اتو کلہ لیکن ان کو پتا نہیں تھا یہ صرف بابا نہیں یہ ان کا بابا ہے اور جو ان کا بابا ہوتا ہے وہ اکیلہ علاقوں پر بھاری ہوتا ہے یا رسول اللہ وہ وکری کہا لے سامان وفا نہیں کی تھی باقی ساڑھا بابا بھی ان کو نہیں ولیا گیا ساڑھا بابا بھی ولیا کسے کونی گیا بابا جی خادم حسین لہذا بات ہے سانسوں نے وفا نہیں کی ولیا باقی کسے کونی گیا انہیں ویل چیئر تباہ کے وقتیں کوری باجڑیں آزار ہیں کیونکہ ان کا بابا تھا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو منسب نبیشن واقعی درہ جی ولیا بھی کسے کونی گیا سانسوں نے وفا نہیں کی وفا نہیں کی تھی باقی ولیا کسے کونی گیا کیونکہ وہ ان کا بابا تھا اور میں نے آگے بھی جب بابا جی کی گرفتاری ہوئی انہوں نے آکے کتابیں وغیرہ بڑی انہوں نے کی مقصد تھا بابا جی کو ڈرانا بابا جی سے مو درڈا رہا ہے کوئی نہیں وہ جو پولیس افتر آیا ہے نا گرفتاری پہ وہ حیران ہو کے کہتا بابا 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 جی تھی انہوں ڈرانا ہے تو ڈرانی نہیں تو اگو خوش ہونڈے کیوں ہوں خوش ہونڈے تو بابا جی آگے سے کہتا ہے میں ہوں خوش ہونڈے تو جنہوں راضی کرنی ہے سارا کچھ کرنے وہ تو کیتے شراب دینے سے جب موئے پہ ہونڈے تو جن کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا وہ تو کئی شراب پی کے بے ہوش پڑے ہوں گے میں خوش اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جن کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں جب کوئی بندہ حضرتی اس لیول پہ آ جاتا ہے پھر نکل جاتے ہیں ڈار ڈور حضرتی جب کوئی بندہ اس لیول پہ آ جاتا ہے پھر یہ ڈار ڈور نکل جاتے ہیں اس لیے تو پھر اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میش جدو بندہ اے تھے آنڈا ہے پھر ڈار ڈور نکل جاتے ہیں پھر تو بندے کو ایک ہی شوق ہوتا ہے وہ یار راضی ہو جائے تھے بس ہم نے نہ دیکھ وہ بڑے خوش ہوئے وہ جناب جج جا گئے مناظرے کی شرائط تیع ہو گئی اب گفتگو شروع ہونی تھی گفتگو کی ابتداء نا کیولہ صاحب سے ہوئی آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مناظرہ یہ ہے دلیل یاد آ گئی تو مناظرہ جیت گئے میں تو ویسے بوڑا ہو چکا ہوں حافظہ بھی کمزور ہے مجھے باتیں یاد نہیں رہتی تو اوہ جرا وکھر انداز سے مناظرہ کرتے ہیں مجھے دوسرا کے روض تھا آپ نے کہا جی وکھر انداز کیا ہوا آپ نے فرمیا یا اس طرح کرو نبی علیہ السلام دکھا دو یا دیکھ لو نظرہ جی دکھا تو وہ سکتے نہیں تھے تیجے دیکھ دے پھر نال مسلک دا جنازہ بھی چوکے لے کے جانا پڑا تھا پھر تو کیا مسلک ہے درزارے کا پھر تو سات کندوں پہ مسلک کا جنازہ بھی لے کے جانا تھا وہ کیا ہوا ایک بھاگا دوسرا بھاگا تیسرا بھاگا چوتھا بھاگا پانچ امہ بھاگا سارے بھاگ گئے حضرت صاحب رہ گئے پھر آپ نے سپیکر پہ کھڑے ہوگے بڑی کمال بات ترشاد فرمائی آپ نے فرمایا چلے ہو اوہ وخار نہیں ہو سکتے اے ویکھی لیندے اے نیدہ پلا ہو جانا سی بڑی خوبصورت شخصیت ہے یا رسول اللہ یا نبی یا نبی یا نبی یاد دار ختم نبو یا نبو یاد دار ختم نبو یا نبو یہ نا حضرت جی ادھر سے صدایں آ رہی ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائے ہم تو حضرت جی مسافر ہیں نا سفر بڑا بڑا کچھ دکھاتا ہے ایسی ایسی چیزیں ملتی ہیں محران رہ جاتی ہیں کہ حضرت واقعی جڑا انہیں کیا اسی نا غالب نے بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں میں حضرت تب نا میرے پاس محران ہوتی تھی اور میں زیادہ تب سفر بھی اکیلا کرتا میں نا سیالکور سے لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا مرید کا کراس کر لیا مرید کے اور راوی ریان شریف کے درمیان میں میں نے دیکھا کہ بابا جی نا سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی ہے سڑک پار نہیں ہو رہی اکیل نہیں ہے میں نے دل میں خیال کیا اللہ پاک نے تیرے لئے لکھی ہے میں نے دری گاڑی سائٹ پر کھڑی کر کے اترا دروازہ لاک کیا میں نے جا کے نا بابا جی کا آت پکڑا انہیں میری طرف دیکھا میری سڑک پار کرنے جو بولے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے ٹریفک اس سائٹ سے آ رہی تھی مرید کے سے میں نے دری روکی ٹریفک اس ہم آگئے پھر میں دری یہ آ چھوڑ کے نہ اس سائٹ پہ آگئے کیونکہ تب ٹریفک ادھر سے آ رہی تھی میں نے روکی چلتے چلتے میری نظر پڑی تو بابا جی کا خسہ پھٹا ہوا تھا اور ایک انگلی نہ خسے سے باہر نکلی ہوئی تھی اور بابا جی کے کپڑے بھی اسی طرح ہی تھی میں نے دل میں خیال کیا بابا 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 مڑا ہے اب یہ نہیں یاد پڑتا نوٹ پانچ سو کا تھا یا آزار کا تھا میں نے نکال کے نہ جاتے جاتے بابا جی کیا تھیلی میں دے کے نہ تو چھوڑ کے باگنا چاہا لیکن بابا جی نے پکڑ دیا میرا آت بڑی سک گریف تدھ رہی بولے پھر کچھ بھی نہیں مجھے صرف اشارہ کیا کھلو میں کھڑا ہو گیا حضرت انہوں نے اس ساتھ پہ نوٹ رکھا دوسرا آت رکھا کہ نہ بس آنکھ بند کر کے نہ اس طرح کیا تو نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا تو مجھے آگے سے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مولوی اسیت ایس ہم جائے تو پتہ نہیں کی سمجھ لے میں لا دوڑ گیا یہی ہے پتہ ہم نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا یہ واقعی ہے یہ واقعی ہے یہ واقعی ہے اور بری طرح حضرت جی فسے ہوئے ہیں ہر بندے کا حضرت جی اپنا سپیڈ بریکر ہے یہ جو میں سادہ آپ کو کر دوں تصوف میں روحانیت میں ہر بندے کا اپنا سپیڈ بریکر ہے اور تقریبا ہر کوئی اپنے اپنے سپیڈ بریکر پر رکا ہوا ہے فسا ہوا ہے میں مثال کے طور پر پھر حضرت جنہد بغداد دی ہیں حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ حضرت جی لازم ہے ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ سالک رہے سلوک کے راستے پہ جو بڑوں کا بتایا ہوا طریقہ اس کو چھوڑے نا شریعت پہ کاربند رہے اور جو بڑوں کی طرف سے آ رہا ہے اس کو کرے پھر ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے جب دل کرتا ہے کب ہجاب اٹھیں اور دی دو حضرت جی پھر دل کرتا ہے وسلو آیا سب پہ آیا جی بولے شاہ نے بھی کہا کونگڑ چاکلہ سجنہ وے ہون شرمہ کانو رکھیا وے اقبال نے کہا کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آلی بات سے مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ہر سالک پہ یہ وقت آتا ہے اللہ اللہ کرتے ہیں پھر دل کرتا ہے کہ اب دی دو حضرت جی اب اٹھیں ہجاب حضرت اب وسل ہو حضرت جی ہر سالک پہ آتا ہے حضرت جی حضرت ابوبکر شبلی فرماتے ہیں مجھ پہ بھی آیا فرماتے ہیں میں اپنے پیرو مرشد حضرت جنہد بغدادی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے ارز کی حضور کوئی نظر کرو کہ وصل ہوئے کہتے ہیں حضرت خاموش رہے آپ نہیں بولے آگے سے کہتے ہیں پھر میں نے دوسری بار ارز کی پھر خاموش کہتے ہیں پھر تیسری بار ارز کی پھر خاموش اب بھئی طریقت کے بھی کچھ قائدیں ہیں کوئی زبردستی تو نہیں ہیں کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ بس ٹھیک ہے فرماتے ہیں میں اٹھ کے گھر آگئے میں نے آکے تصویح اٹھائی اور وظیفہ پڑھنا شروع کیا جو آپ نے دیا تھا فرماتے ہیں وظیفہ پڑھتے پڑھتے نا میرے دل میں خیال آیا ابو بکر تو بخیل ہے اور فرماتے ہیں وظیفہ مجھ پہ وہ وسوسائیت اتنا غالب آیا وظیفہ ہی نہ پڑھا جائے اور فرماتے ہیں میں نے تصویح رکھی نیچے اور میں نے خود کو کہا ابو بکر خیال اہم ہی نہیں آیا کچھ تو ہے جو آیا چلہ آج خود کو ٹیسٹ کرتے ہیں میں بخیل ہوں کے نہیں فرماتے نیت کیا جو بھی غیب سے آئے گا اللہ کے راستے پر صدق فرماتے تصویح اٹھا کے پاڑی رہا تھا کہ مرید نا پچاس سونے کے سکے لے کے آگیا فرماتے اٹھائے اور نکل کھڑا ہوا کسی شریف فقیر کی تلاش میں فرماتے کیا دیکھتا ہوں پیرو مرشد بیٹھے خط بنوا رہے ہیں فرماتے میں نے کہا اس سے بہتر کون ہے حضرت کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں جو مرضی ہوگی آپ جس کے ساتھ سلوک فرمائیں فرماتے میں آذر ہوا اور میں نے جا کے ایسے ہاتھ آگے کیے کہتے آپ اللہ کا ذکر کر رہے تھے آپ نے ذکر نہیں رکا وہ مجھے آنکھ سے اشارہ فرمایا یہ پیسے نائی Employee دے دے کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ہوئی نائی کی عجرت تو ایک چاندی کا سکہ ہے یہ پچاس سنے کی سکے ہیں حضرت فرما رہے ہیں جس کی عجرت ایک چاندی کا سکے ہے اس کو پچاس سنے کی سکے دے دو لگتا ہے حضرت نے دیکھا نہیں کہتے ہیں میں نے ارز کی حضور ایسی عجرت ایک چاندی دا سکے ہے ایک پچاس سونے دے سکے جنے جس عجرت ایک چاندی دا سکھائے انہوں پجا سونے دے سکھائے دین لگے تو فرماتے ہیں حضرت مسکر آکے کہنے لگے ابو بکر فرسی اہمیت نہیں آکھیا تو بخیلے تو تو ابھی سونے چاندی میں بسا ہوا ہے تو ابھی سونے چاندی میں بسا ہوا ہے اور باتیں تو وصل کی کرتا ہے تو ابھی سونے چاندی میں بسا ہوا ہے یہ تو ابو بکر تھے ناظر میں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سپیڈ بریکر کوئی اپنی پاکج پھا سگیا ہے کوئی اپنے ہم رہے ہیں جفا سگیا ہے کوئی اپنے آج جفا سگیا ہے کوئی اپنے نفلان جفا سگیا ہے فسے دیں ہر بندے کا اپنا بوت ہے حضرت چلو یہ ابو بکر تھے حضرت بایزید جن کے لئے اقبال لکھتے ہیں شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب حضرت ہر بندے کا اپنا سپیڈ بریکر ہے ہر بندے کا اپنا بوت ہے حضرت وہ لکھا ہے کہ بستام میں نا قید پڑ گیا حضرت نے اپنی اپنی روحانی طاقت سے ایک دیکھ بنائی ظاہر ایلی سر مسلمان تو نہیں تھے آتش پرست بھی تھے یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے بوت پرست بھی تھے سب کا اپنا اپنا الہدہ الہدہ کھانا ہے اب ہوتا کیا جو بندہ جو نیت کر کے دیکھ میں برتن ڈالتا نا حسب نیت کھانا نکلتا حضرت وہ لکھا کہ وہ جو بستام کی جامعہ مسجد تھی نا وہاں ایک فقیر آدمی ہے درویش آیا اس نے زور اثر مغربی شاہ وہاں ہی پڑی مریدین نے دیکھا جا کے حضرت کو اور اس کی حضرت ایک درویش آیا ہے مسجد فرمایا انہوں کو دیت پیہ کھانا کتے نہیں لبھنا آسا ڈال کھانا کھا لیں مرید گئے جا کے اس نے کہا میں کبھی کہیں کھانا کھانے نہیں گیا مریدوں نے آ کے بتایا اب خود چل کے گئے حضرت میری دعوت قبول کریں انہوں نے کہا میں کبھی کہیں کھانے نہیں گیا چل تو آ گیا تو اتنا کروں گا کہ کھا لوں گا لیکن کھاؤں گا اپنی مرضی کا کھانا حضرت باہ یزید نے کہا دسوکی کھانا جائے وہ کہنے لگے میں انسان کا گوش کھاؤں گا حضرت باہ یزید سوچ میں پڑ گئے لیکن آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا اس درویش کو کہتے ہیں جہاں سے دل کرتا ہے کھا لیں انسان ناظر ہے وہ آگے سے کہتا ہے باہ یزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گئے تجھے کس نے کہا کہ تو انسان کیونکہ حضرت جی واقعی اللہ کے دوست تھے غصہ نہیں کیا سمجھ گئے کہ یہ اصل میں نہ مجھے نکالنے آیا آپ نے فرمایا پھر مجھے دکھائیں جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا باہ یزید دیکھ خود کو انہوں نے توجہ کی لکھا ہے جب باہ یزید نے دیکھا اپنے آپ کو تو کیا دیکھتے ہیں ایک مور ہے جو اپنے پنک پھلائے کھڑا ہے اور اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے وہ کہنے لگا باہ یزید ہے یہ تھے مور بنے ہیں انسان بننا یہ بڑی دور ہے طریقہ بچوں کا کھیل تو نہیں بچوں کا کھیل بس دعا کرو حضرت اللہ سانو معاف کر اللہ سانو معاف کر میں کہتا ہوں حضرت جی یہ بھی اس دور میں بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اور یہ ماننا رائے گا نہیں جائے گا یہ ماننا رائے گا نہیں جائے گا یہ طریقہ حضرت سید عبدالکدوس گنگو ہی سلسلہ علیہ چشتیہ کے بہت بڑے شائعوں میں آپ کے لئے بھی لکھا آپ نے بھی دیکھ بنائی ادھر گنگو میں قید پڑ گیا وہ لکھا ایک دن غیب سے آواز آئی اے عبدالکدوس وہ فقیری تھے کر لئی انہوں نے رزاقی بھی کر لگائے حضرت کی نیم والے کا رازق تو ہی ہے فرمائے پھر دیکھ کے انہوں نے آئی ہے حضرت کی تھی یا اللہ تیری مخلوق پکھیتاں بنائی ہے فرمائے ساڑھے نہ لبوتا ساڑھی مخلوق نہ پیار کرنا ہے توبہ 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 ترینے کو بچوں کا کھیل بس اے ویڑا پاکا دے اے صدا اے گلانی سید کل کرم ہو جائے باقی طریقت کو بچوں کا کھیل ہے تو اس لیے حضرت اللہ کا ذکر اپنی طریقت سے اپنے طریقے سے مخلص اپنے شیخ سے راج کے محبت اور جو بڑوں نے طریقہ بتایا مٹھے مٹھے میرے کیمسا فرمایا کرتے تھے مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی مٹھی مٹھی چال نہ چھڑی گجنا گجبان جاسی آخر ایک دہاڑے نفس کمینا میدانو نس جاسی تو نہ نسی گئے تو نہ نسی گئے تو لگا رہی ہیں مٹھا مٹھا لگا رہی ہیں تو نہ بس نسی گئے پھر ایک وقت آئے گا نس جائے گا تو نہ نسی گئے بس ہے لگا رہی ہیں مٹھا مٹھا اور یہ میری بات یاد رکھی بڑا خطرناک دور ہے بچے گا پتر ہوئی جزی اللہ دا فضل ہوئے گا اور جڑا کسی نل بستہ ہوئے گا باقی یہ یہ وہ کمرے والی سرکار وہ غامدی وہ 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 بٹا ان کی بالکل باتوں میں آنا ایسے کہیں آئے کہیں دفع ہو گئے یہ 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 نہ ان کی باتوں میں آنا الحمدللہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا یہ یہ وہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان بنا ہے یہی وہ لوگ ہیں یہ نہیں کا فیض تھا یہی وہ لوگ ہیں ایسے آتے رہیں گے بڑی دیر سے آ رہے ہیں جاتے رہیں گے داتا صاحب کو کسی نے داتا تو نہیں نہ بنایا جنہ نے بنایا پھر انہ نے بنایا حجہ غریب نواز کو کسی نے تو غریب نواز نہیں نہ بنایا انہوں نے بنایا کسی کے بہنکنے سے کیا فرق پڑے گا کسی کے کیڑے نکالنے سے کیا فرق پڑے گا وہ کیڑے اصل میں اس کی اپنی زبان کے کیڑے ہیں ان میں کیڑے نہیں ہیں وہ کیڑے اس کی اپنی سوچ کے کیڑے ہیں وہ کیڑے اس کی اپنے اندر کے کیڑے ہیں یہ تو پاک لوگ ہیں وبستہ رہنا یہ بابا جی شیر محمد شرک پور شریف لیکن آپ کا کوئی مرید تھا تو کسی سکھ عورت پر عاشق ہو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ عاشق ہو گیا لیکن فیض نسبت تھا کہ اللہ نے زنہ سے محفوظ رکھا ایک دن کیا ہوا وہ باہر کھڑا تھا تو اسی خورت کا خامن سر پر کچھڑی رکھے جا رہا تھا اس کو آگے ہو کے پوچھتا ہے بھئے کدھر انہوں نے کہا بھئے پچھے جانا پہ گیا تو جمعہ نواپسی ہوئی بڑا خوش ہوا وہ دن تھا منگل کا منگل کی رات بدھ کی رات جمعہ رات کی رات تین راتیں مل گئیں مو کالا کرنے کو ادھر سے بھی پیغام آیا تلوار لے کے چھت پہ پیرا دے رہا در کے بھاگ گیا واپس آگیا لگتا ہے اگلی دن سے پیغام آیا تو آیا نہیں اس نے کہا میں تو آیا تھا مجھ سے پہلے وہ آگیا اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈار ہے اس نے نہیں جمعہ سے پہلے آنا اگلی رات پھر گیا دیکھتا کہا کہ سکھ دروازہ کھول کے اندر جا رہا ہے کہاں انتے پکی گالے آگئے ہیں وہ اگلی دن جمعہ رات کو پھر پیغام آیا بھا آیا نہیں اس نے کہا وہ میری آگے آگے دروازہ کھول کے گیا اب یہ تو میرا ڈار نہیں تھا اس نے دروازہ کھولا میرے زامنے اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈار ہے اس نے نہیں جمعہ سے پہلے آنا کہیں سالوں کا انتظار ہے آج آخری رات ہے پھر موقع بنے نہ بنے آج نہ مز کرنا وہ تھی جمعہ رات پیران دے تھے محفل ہوں دی سی کہ آج چلو محفلتے جاو آنگے لنگر کھاو آنگے پیرانہ مل آنگے تو آج جو مرضی ہو یہ اتھے ہی جاو آنگے محفل ہو گئی لنگر کھا لیا دو لینچ لگا نا آکے پیران دا تھے جو مکے دو چھڑان لگا نا تو حضرت نے ہاتھ پھڑ لیا تو کانچکی کہنے اوہ سنگیہ اوہ باز آجا سانو کی نیوری سیکھ بنانے اوہ سنگیہ باز آجا سانو کی نیوری سیکھ بنانے مہدر جی کسی کی بات نہیں یہ واوے چٹے ہو گئے ہیں میرے اللہ عمر میری صرف حضرت جی اٹھتی سال ہے میں آپ کو اپنی بات بتاتا کئی بارہ ہم بیٹ ریک سے اتر جاتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں خلیفہ صاحب بیٹھے ہیں مجادے ختم نبوت بیٹھے ہیں بٹی صاحب اللہ دی قسمیں لگ دا پیچھے پیر مونڈے تھے ہاتھ راکے کہنے اوہ سولیمان کی کرنے کیڑے مون نہ جا کے مونڈے بیٹھے ہیں ہے لگ دا پیچھے کھل ہوتے ہیں کہہ دنے بھئی سولیمان کی کرنے کیڑے بھوڑا جا کے مسلح لیتے بیٹھے ہیں یہ بطر وہی بچے گا جس کو کسی پاک کی نسبت ہوگی باقی بطر بچنا کسے نہیں دو طوفان ایک مادیت پرستی اور دوسرا عورت وہی بچے گا حضرت جس کو کسی کی نسبت ہوگی تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہیں ہوتا سگے دنیا ہوتا ہے کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مسروح تو آؤ دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا ہے دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہے اپنے بزرگاں آکے دوار کرم حرمان شاہ صاحب ماشاء نبی علیہ السلام نے بارکتا ہے ابھی شاہ صاحب قبلہ منظور آمہ صاحب آپ نے پھر لکھی مدینہ الرسول بڑی ایک تکڑی کہنے دیئے کہ میں دوڑ لائی ہے آپ نے پھر وہ لکھی حضرت جی اور کمال خوبصورت کتاب لکھی اس میں حضرت نے لکھا ہے آپ کے کوئی مرید تھے حاج اسمائیل صاحب ان کے حوالے سے حضرت نے لکھا ہے آپ فرماتے ہیں کہ حاج کر لیا مدینہ پاک آزری تھی اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جگہ بھی اپنے قدمین شریف ہیں بلکل قریب اوٹل میں اتا کی کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے تھے جس کمرے میں وہاں پاکستان سے آئی انہیں ایک سیاسی شخصیت بھی ٹھہری تھی اب پتہ نہیں جی حضرت نے ان کا نام کیوں نہیں لکھا وہ کون تھے بھلا وہ ایک راز ہی رہ گئے وہ کہتے ہیں اوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا وہاں بیٹھے ہیں دوپیر کا کھانا کھا رہے تھے تو آ کے آ ایک بلی اندر آ گئی ہے کہتے ہیں ہماری تو کی محبت کی انتہار نہ رہی شہرِ محبوب کی بلی ہے فرماتے ہیں اس وقت تو کچھ تھا نہیں جو روٹی کھا رہے تھے نے ٹکڑا توڑ کے بلی کو پیش کیا اس نے قبول کر لیا کہتے ہیں اگلے دن پھر آئی تیسرے دن پھر آئی چوتھے دن پھر آئی پانچویں دن پھر آئی چھٹے دن پھر آئی کہتے ہیں وہ جو سیاسی شخصیت تھی نا وہ بلی سے جی لگا گٹ اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ جاتے ہوئے بلی پاکستان لے کے جانی ہے ہم بیسی بات کی سعودی کومت سے جادت مانگی بھئی اینٹ ایمنا کو مسئلہ بنے پی آئی ایسے کارزی کاروائی مکمل کروای ایک بڑا زبردستہ پنجرہ بنوایا جس میں بلی کو لے کے جانے ہیں شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جی دن صبح روانگی تھی نا مدینہ پاک سے ڈائریکٹ پاکستان فلائٹ رات کو جب اپنے اٹل کے کمرے میں سوئے نا یہ دو آنکھیں باند ہوئی تو اندر کی کھل گئی دیکھتے کے آئیں کہ آت باندے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں آجی تو جس طرح خیریے سے آیا تھا نا اللہ تجھے لے بھی جائے بس اتنا کام کرنا کہ جاتے ہوئے ہماری بلی نہ لے کے جانا اب شاہ صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ وہ حاجی آگے سے عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں حاجی کس طرح اجازت دوں تین راتیں گزر گئیں بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے ان میری بارگاہ میں عرض کرتی رہتی ہے محبوب کروں فرماؤں نہیں مدینہ چھڑو جانا جی اے چلے ہو بلیاں روئیں وہ بلیوں کی بھی سنیں اگر ہم روئیں گے ہماری نہیں سنیں گے فرمائے بلیاں روز ایک چٹھی مدینہ پہ جیا کر روز ایک چٹھی مدینہ پہ جیا کر کسی ذات جواب آئے گئے نہیں اور پھر اللہ حضرت نے بھی لکھا افرماتے امتی جو کرے فریاد حال ازار میں ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو اور میں نے حضرت جی بچپن میں ہمارے ادھر ایک بابا جی جگانے آتے تھے سرگی کوئی ٹول نہیں حضرت جی کوئی تپلا نہیں ککھ نہیں وہ کلام پڑھ کے جگاتے تھے اور میرا دل کہتا ہے حضرت وہ کو بابا عام نہیں اے تھے جڑے رمضان سے جگانہ آن دینے وہ حریدہ لے دن منگن میں آن دینے بھئی یہ ہی تانو جگایا ہے وہ میں بابا جی کو کبھی نہیں دیکھا تھا حضرت جی بڑی دھیمی سی آواز لیکن پتنوی ساواز میں کیا تھا اور جگاتے جاتے تھے سب کو اور رمضان بھی سردیوں کا گرمین میں تو آپ کو بتا تقریباً معمول رہتا ہے کہ بھی سیری کارکس ہوں گے چھوٹی سی رات ہوتی ہے رمضان بھی سردیوں کا میں نے ایک دو دفعہ باہر نکل کے نا زیارت کی بابا جی چھوٹا سا کت تھا بابا جی کا پتلے سے اور کلام وہ کیا پڑھتے تھے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد ارویدہ اللہ حضرت جی میں نے ساڑھا کلام مل گیا مجھے لیکن میں ہوتا ہی کھل ہوتا جڑا بابا جی کو سننکہ یاد کیتا ہے کوئی سبق دینی آتا ہے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ کھلائی دربار محمد ارویدہ کھل ہے حضرت جی کھل ہے حضرت جی بس حضرت جی اسی کو تھوڑے جیٹلے پائے گئے ہم نے جو نا وہ گجرات سے مدینہ پاک دور کر دیا لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک تو گجرات کوئی نہیں یہ دور ہے دروشی پڑھا کرو اور حلال کھاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو جو صوفیہ کا طریقہ رہا ہے اللہ کی مخلوق سے بڑی محبت کرو دو باتیں ایک تاجدار صداقت دوسری مولا مشکل کشاہ کیونکہ حضرت جی ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں ہیں ہم اگر حضرت ابو بکر کا نام لیں گے تو مولا مشکل کشاہ کا بھی ضرور لیں گے اور ہم اگر حضرت مولا مشکل کشاہ کا لیں گے تو حضرت ابو بکر کا بھی ضرور لیں گے ہم ڈنڈی والے نہیں ہیں ابو بکر والے بھی ہیں ہم علی والے بھی ہیں یہ حضرت سیدنا باتیں تو بڑی ہیں جی چلو اس حوالے سے جناب سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پہ سبقت لے جائے لیکن آپ فرماتے ہیں وقت آیا مجھے کہنا پڑ گیا عمر سبقت دور کاش تو ابو بکر دے سینے دیکھ والی اندھا ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ہیں اب دیکھ رہے ہیں علات خراب ہو رہے ہیں آئے دن کوئی نہ کوئی کتہ ابو بکر پہ بھونکتا ہے اور یہ ان کے بھونکنے سے حضرت ابو بکر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ اپنی آگ میں اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں حضرت ابو بکر ہے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہاں کسی کتے کا بھونکنا جاتا ہی نہیں ہے یہ بھونک بھونک اپنی سیائی میں اضافہ کر رہے ہیں جہاں حضرت ابو بکر ہے نبی علیہ السلام کی بارہ وہاں کسی کتے کا بھونک نہ جاتا ہے وہ جگہ ہی بڑی پاک ہے وہاں اگر جاتا ہے تو وہاں صرف یہ جاتا ہے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وہاں نہیں کسی کتے کا بھونک نہ جاتا ہے یہ اپنی سیائی میں اضافہ کر رہے ہیں یہ اپنی ہاں بڑھار رہے ہیں صاحبین پہ بھونک کے وہاں نہیں جاتا وہاں جاتا ہی درود ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں نے کہا تھا ابو بکر قرآن میں بھی ساتھ ابو بکر غار میں بھی ساتھ ابو بکر مزار میں بھی ساتھ تو پہنک جناب مردی اللہ اکبر یا رسول یا حق چاہ میں نے کہا کتے ہاں تُو پہنک ایک طرف کتہ پہنکے ایک طرف قرآن ہو کتے کی کیا ساتھ حیثیت ہے قرآن کے سامنے کیا کتے کی حیثیت ہے قرآن کے سامنے وہ کلامِ الہی ہے وہ کتہ ہے اللہ کہتے ہیں ہم کتہ دیکھیں کہ ہم کلامِ الہی کو دیکھیں مصطفیٰ کا حمصفر ابو بکر 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 صدیقِ اکبر صدیقِ اکبر کتھے کتا کتھے اللہ دا کلام اس لیے یہ اپنی شاہی میں اضافہ کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نے کمہ جی تھی رضا جی قربان جائیں جو عشق یہ اب آگے میراج شریف کا ماں بھی آ رہا ہے وہ بذرک فرماتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے میراج پہ تو جبرائیل امین وہ رکاب پکڑے ساتھ ساتھ تھے وہ ساتھ ساتھ تھے ایک مقام ایسا ہے جہاں کے جبرائیل امین علیہ السلام ارز کرتے ہیں محبوب اب آگے نہیں جا سکتا پوچھا جبریل کیوں ارز کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے محبوب تشریف لے گئے اب بذرک فرماتے ہیں وہ تھے جبرائیل اگر ماں ہوتے ہیں نا صدیقِ اکبر انہوں نے پتا کیا عرض کرنی تھی محبوب پا میں ساڑ جانگا جانا میں نا لیے مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر ابو بکر ہمیں تو نہیں بھی بذرکوں نے نالے نکال لے انہوں نے عرض کرنی تھی محبوب پا میں ساڑ جانگا جانا نہ لیے ارے وہ تو جبرائیل تھے نا ابو بکر کو پسا تھا ان کے ساتھ جا کبھی کبھی کو جلا ہے ارے وہ تو جس جس کپڑے کو اپنے چیرہ اکدس پہ لگا لے آنکھ اس پہ اثر نہ کرے ارے وہ بات پھر بڑھ جائے گی ارے فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں کمہ جی تھی آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جنابِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تعلق کوئی رشتہ کوئی نسبت کوئی واسطہ نہ ہونے کے باوجود اس کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ میں لے رکھی تھی جو خان کاؤں کا شیوہ رہا ہے محبتِ امبانٹر میں فرماتے روز تشریف لے جاتے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کے لاتے سالن پکاتے روٹی بناتے اممہ کو کھلا کے واپس آ جاتے جب کسی غزمے میں ہوتے یا نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو پھر کسی بندے کی ڈیوٹی لگاتے بھائی ترہ ڈیوٹی صحیح کرنا ماں نبی نہیں ان کو پریشانی نہ ہو حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگا رہے تھے عمر فاروق فرماتے میں نے سن لیا اب تو تشریف لے گئے میں نے اس بندے کو کہا تو نہیں جانا آج میں جانا اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اب ماں جی بھی خوش ہو کہ کہیں خدمتِ آج جی ہوئی ہے فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا آہی اس تعواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نہ ماں جی کو پتا چلے کون ہے جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر اپنا تعروف کرواؤں گا آہ فرماتے پہلے جھاڑو پکڑا سارا گھر صاف کیا تازہ پانی بھر کے لیا آٹھا گوندہ سالن بنایا روٹی پکائی سالن برتن میں رکھا روٹی رکھی امہ جی کے پاس گیا روٹی کا ایک نوالہ توڑا اس کو سالن میں ڈب ہویا اور امہ جی کی اونٹوں سے لگایا کہ کھا لو آہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا وہ یہ تو نبی نا ہے اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے اس کا مطلب ہے اس کو تو پھر نظر آتا ہے اس نے تو ڈھونگرگار رچار رکھا ہے نبی ناونے کا اور فرماتے ہیں میں نے کہا ماں تجھے نظر آتا ہے اس نے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا اور فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر کس طرح پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے اس میں مو کھول کے دکھایا تھے مو میں دانت ہی کوئی نہیں تھا وہ کہتی آنے والے پتا اس طرح چلا میرے مو میں دانت نہیں میں نوالہ نہیں چبا سکتی اس طرح پتا چلا جب ابو بکر آتے ہیں وہ پہلے نوالہ اپنے مو میں ڈال کے اس کو نرم کرتے ہیں اس کو چباتے ہیں جب وہ نرم ہو جاتا ہے اس کو میرے مو میں رکھتے ہیں میں نگل جاتی ہوں آج اب سخت نوالہ تو سے لگا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے اللہ اللہ یہ 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 ہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر جنتی 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 یہ تھے یہ تھے ہمارے بڑے اس لیے پھر اقبال کی روح تڑپی اور تڑپ کے کہتے تھے تو آبا ہو تمہارے تم کیا ہو یہ پتر خانکاہوں کا پیغام ہے محبت 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 خانکاہوں کا پیغام محبت اگر لڑائی وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اور اگر محبت وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے اب مولا مشکل کشاہ کی بارگاہ میں حاضری تحر کی بلا شاہ ساکود دو ہمارے لیک کیونکہ ہم نے پنڈی پہنچنا ہے اور لیٹ بڑے شدید ہو گئے ہیں مولا مشکل کشاہ نہیں جی تو ہو ہی نہ سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا مولا کیونکہ کیونکہ ک物ہ پٹی ساکھ جو کچھ اینا ای وطھو یہ میرے قبلہ شاہ صاحب حقیم خادم علی رحمت اللہ آپ کہیں چلے گئے تب کوئی اتنے نہیں تھا وہ جو نقیبِ محفل تھے انہیں حضرت کو کلم اور پرچی بھیجی حضرت اپنا تاروخ لکھ کے پیج ہوتا تاکہ دعوت دوانتا تو حضرت اپنا تاروخ کیا کرواتے ہیں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں بندہ خدا کا ہوں امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں بیعت ہے میری حافظ عبدالکریم سے حلقہ بگوش میں اس کامل علی کا ہوں پھر ایک جنہاں لکھا فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں فرماتے ہیں ساتویں پشت ہے شبیر کی مدہی میں عمر گزری اسی دشت کی سیاہی میں وہ چلو سنانی اور سی ان چلو ایک گالو اور یاد آگئی ہے بس پتر جتھے بھی ہیں نا اسی ٹلے پہ گئے ہیں باقی میرے بزرگ فرماتے ہیں وہ ایک سیکھ نا جنگل لکڑا وڈن ٹور گیا جانے ہیں گڑا خالی سی اہ بدل پیادہ سی کھوبا سی جانے ہیں لے گیا گڑا خالی جو سی سارا دن لکڑا وڈی ہیں اصل علی دو واپس ٹوریا نا ان کو کہ گڑے تھے پارسی اسے کھو بجھ جا کے گڑا پھس گیا انہوں نے ذرا جی پہلے انہیں اپے تکیزہ زور لویا کام تکیزہ بڑا پارا پھر اپنے عقیدے کے مطابق اس نے جنا پئی کو آٹھ ڈال کے نہ مدد یا گروہ نمبر ایک مدد یا گروہ نمبر دو سارے نواز مار لئے کانی کوئی اب ادھر رات قریب آ رہی تھی تھا انسان دل نہ کرے گڑا لکڑا ٹگا چڑھ کے جانتے پھلے جائے پھر واپس آ جائے ادھر اپنا بھی ڈر تھا جنگل ہے رات پڑ رہی ہے ابھی چورہ پکڑیں گے بس اسی کشمہ کشمہ تھا اتھوئے قضرت مولا مشکل کشادہ ملانگ پہ لنگے اور پتر یہ ملانگ نہیں میرا تو دل کرتا ہے میں ان کے موں میں سوا ڈال جو کہتے ہیں علی دے ملانگ پین دے کوٹ کوٹ پانگ دے علی دے ملانگا انہوں پانگ دے کی لوڑ پائے گئے وہ علی دے ملانگ نہیں انہیں پانگ کیوں پین نہیں علی دے ملانگ حضرت علی دے اتھو شراب مار فتفین دے نظرت ہے یہ شیطان کے ملانگ ہے علی کے ملانگوں کو جن کا علی مرشد ہو ان کو پانگ کی لوڑ کے پڑ گئے جالی نشے کیے دے وہ تھے علی کے ملانگ سارا کلام نہیں پڑھوں گا اینڈ پہ کہتے ہیں کلندربو علی ہستم یہ تھے ملانگ علی کے کلندربو علی ہستم بنا میں دوست سرمستم دلندرش کے او بستم نمی دانم کجار ہستم علی دے ملانگانو پانگ دے لوڑ کی نو پہ گئے بھئی وہ نہیں اس طرح کی حرام چیزوں کے قریب جاتے وہ مولا مشکل کشا کی نگاہوں سے شراب مار فتفیتے ہیں یہ جالی ہیں شیطان کے ملانگ ہے یہ اس لئے پانگ کی لوڑ پڑتی ہے علی دے ملانگ نہیں پانگ پین دے وہ حضرت علی کی نگاہ مبارکہ سے وہ شراب مار فتفیتے ہیں حضرت علی دے ملانگ پہ لنگی ہے کیونکہ جنہوں حضرت تو تو فہدہ آنڈے ہیں دل نرم ہوئے گا دل نہیں منیا یہ کیا سکھ پریشان کھلوتا ہے آکے کہندینے سردار جی خیرتے آئے تاسو کیا جاہ ملانگا کم کر ایمینٹ ایم ضائع کار انہیں کیا میں کم کر آنگا کویا کی جہان نہیں دے رات پہندی بھئی ٹگا گڑا لکڑا اپنی جان جیب جگہ کو پیسے بھی ہونے انہوں نے کہا میری باڑی بیکھی ہے انہوں نے کہا میرے اندروں تیرے آردے چار ملانگ نکلا دیں اور میرے کلو گڑا نہیں لیا میرے ٹگے کو نہیں لیا میرے گروہ کو نہیں لیا اہمی تنوں ٹائم دست انہوں نے کہا پریو ہے تیرا ٹگا دے تون تے تیرے گروہ پریو ہمیں جناب پایا پئی نو آتے پیر دے تکی کہنے مرید ہی تکی ہوئے نا پیر دے تکی کہنے ہی دیارے چی انہیں جناب پایا پئی نو آتے تے مارے آفر نارا نارا اے حیدری نارا اے حیدری نارا اے حیدری گڑا بار گڑا بار یہکہ بڑا پریشان ہوئے انہوں نے کہا داسوی آپ پہی بیٹھا ہے میرے کو بھی نہیں نکلے ٹگے کو بھی نہیں نکلے گروہ کو بھی نہیں نکلے داس بھی آپ پہ بیٹھا ہے دیکھ کہ گروہ نے کار چڑھے ہیں بڑھ کے در پھر بزرگ فرمان نے بڑا شرم سار جاؤ کہندا ہے ملنگو گروہ ساڑے بھی ٹھیک ہی نہیں بہت رہا چکڑ دے پیڑے ساڑے چکڑ دے بھی ٹھیک ہی نہیں یار کوئی آئے تو صحیح کوئی آئے تو صحیح چلے ہو بس سنیو اللہ نے تو تمہیں داری بڑے دے تمہارے پاس تو داری بڑے ہے تمہیں تو اللہ نے دروازے بڑے عطا کر دی بس آواز پھر وہی آ رہی ہے ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائش نہیں ماشاءاللہ اللہ کی بلا شاہ صاحب کا سایہ اس خانقہ پہ سلامت رکھی ماشاءاللہ اور میں اصل میں یہ دعا نہیں یہ میں اصل میں نے اپنے نہیں دعا لینی ان سے کہ ہون فیض ہزارہ ہر پکھا پھل کھا ہر پکھا پھل کھاوے اللہ ہمارے بڑی صاحب کی خیر فرمائے ایڈے سونے ماشاءاللہ سید میں لائے بریزہ میں ساڑھی ان پر کیا رہی ہوگئی اللہ سلامت رکھے رہی اصل میں مجبوری ہے کیونکہ سفر بڑا کرنا ہے کچھ بارش نہیں سارا معاملہ جو ہے نا وہ ہو گئے سفر بڑا سی کیا ہے بس چلو پھر پھر چلو میاں صاحب دا جی انہیں نے کہہ رہے ہیں میاں محمد بخش دا پھر وہی جی پھر وہی جی ہم تو مائے البکر میاں صاحب نے جی اس پر ٹوٹل بارہ شیر لکھے تھے لیکن کیونکہ بارہ مکمل نہیں پڑے جا سکیں گے میں صرف آخری شیر پڑھوں گا گیارہ شیروں کا مفہوم بیان کر دیتا میاں صاحب وہاں بیٹھے تھے وہ بہانہ تھا جی آپ پہ فرماندے نے یانے وے کھے کھے اڑا دیتے جیون وے کھا مردہ محمد جی اگامہ چاہ رہے تھے علوم ہو جاں کر دا وہ بہانہ تھا لوگوں سے اولہ کرنے کا نا تاکہ لوگ سمجھیں کہ محمد بخش گامہ چاہ رہے تھے وہ بہانہ سی اولہ سی وہ لکھا میاں صاحب بیٹھے تھے تو ساتھ درخت پر ایک فاختہ بیٹھی تھی کگی دونوں اچھے ہمسائے میاں صاحب بھی ذکر کرنے والے وہ بھی ذکر کرنے والے ہوا کیا حضرت جی شکاری آگیا اس نے کگی کو دیکھا ترکش سے تیر نکالا کمان پہ چڑھایا یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ اللہ کے معاملوں میں دخیل نہیں ہوتے یہ اللہ کے رنگ دیکھتے ہیں بیٹھ کے وہ ابھی کگی کی زندگی تھی اندر سے سائرن بجا خطرہ 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 کگی اڑی باہر اڑ کے تھوڑا جو اتے گئی نا تو بھی اہدی کی اتے ایک باز بے چکر کٹتا ہے تو نظروں نے بھی کگی تے لائیے جڑے والے دانہ لین نکلے تو میں پڑھا کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی واپس آگئی یہ میاں صاحب میں مختصر کر رہا ہوں میاں صاحب کے شعروں کا ترجمہ یہ تو پھر عرض کی کر دیئے رب کریم تنوری خیال نہیں تیرے ولیاں کلو سنن کے ایمان لے آئیں تو سننے ہیں جو چاہیں کر سکنا ہے آواز آن دیئے کو گیئے کی چاہنی رب کریم دوم ہوتا جو پسین نہ اڑھنگی شکاریت ہماری جامان اڑھنگی تباز ہماری جامان عرضی اے دوم ہوتا جو بچا سکنا ہے پھر آواز آن دیئے کو گیئے اے دو اکی نے سارا زمانہ میں جو مارا نا جے اسی بچانا ہوئے تھے بچانا ہوں گے تو ساڑے رنگ میں ایک کھلو کھگی جام کے کھلو شکاری بڑھا رہا ہے بیچھا گی پھر لیوڈی فیرہ آگئی انہوں نے کیا لگتا ہے انہوں نے موت لائے جام کے گھگی کھلو تیر پہلے چڑھے آئی کیونکہ آہ تاندھ کھچی پچھوں نشانہ ٹھیک کیتا تیر چھڑ چڑھے اب اگر آپ گانے سے بھی فائر کریں تو کچھ وقت گولی نے نلہی میں گزارنا ہوتا ہے اللہ ہوتا وہ انتہائی قلیل وقت ہے اس طرح تیر بھی چلے تو کچھ وقت اس نے بھی کمان میں گزارنا ہے پھر ہی نکلے گا نا جی تندی چھوڑنے کے بعد پھر ہی نکلے گا نا وہی وقت جو تیر نے کمان میں گزارنا تھا ہوا کیا حکم الہی سے ایک شامپ نے ہاں ڈسا جب اس نے ڈسا نا تو درد ہوئی جھٹکا لگا وجود میں اور جھٹکا لگنے سے وہ آج جو کگی کے نشانے پہتا نا وہ جھٹکا جو لگا تو اس طرح ہوں گیا اور تیر اوپر کو جا نکلا اور جا کے باز کو لگا گیا وہ تیر وجہ نل مر گیا وہ ساپلڑنل مر گیا دویں گڑا بزمین تپید میاں صاحب ایک دینے پہ پھر میاں صاحب نے باروہ شیر لگے آتے کیا کہتے ہیں کگی رئی اتھان کھلوتی اسی کہنے ہیں اتھان کھلوتی اتھے کگی رئی اتھان کھلوتی جنگی پلین روئی مارن والے موے محمد مرضی رابدی ہوئی مرضی رابدی ہوئی مارن والے موے محمد مرضی رابدی مرضی ہوئی مرضی بس اینا پاکا لوکا نل با بستا رہی ہے اینا دے رست دیتے رہی ہے تو انشاءاللہ امید ہے جمعیت ہے کرمیں ایک کرم جا کے اگے بھی ہو جانا ہے اللہ سب کی خیر فرمائے ہمیں اب آپ نے اجازت دینی ہے کیونکہ عشاء کے بعد پر نی بیان ہے آپ کو پتہ بڑا وقت جو ہے نا وہ چاہیے تو انشاءاللہ سیدنا دے دارتیں آئیں ہیں آج رستے بھی سمٹ جانے ہیں انشاءاللہ اللہ دے فضل کرم اللہ فضل فرمائے اللہ کرم فرمائے اور اللہ جتنے ماشاءاللہ یہاں مزار والے ہیں اللہ ان کے فیض میں سے ہمیں وافر حص آتا فرمائے وما علینا اللہ الولاغ المبی تمام دوست تشریف رکھیں صرف رستہ دیں حضرت اور نماز کے بعد لنگر شریف کا انتظام ہے خصوصی لنگر شریف اب آپ لے کے دیں گے کھا کے دیں گے باب تشریف ایک منٹو دلو نگر ایک منٹو ایک منٹو بچو بچو بس نبرو آونا بیٹا ماشاءاللہ 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 زیارت ہوگی ماشاءاللہ